اگر آپ نے علماء اکرام سے سنا ہوگا جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے جو اجائبات ہوئے وہ بھی کیا اجائبات تھے آپ جس رات دنیا میں تشریف فرما ہوئے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ مت موجود تھے سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے اس لیے ایک بدشکن کی آنے کی راب تھی جب یہ رات آئی جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کسرہ کے چودہ کنکرے زمین پر جا گرے ایک دوست ہے یہاں کراچی میں رہتے ہیں بڑے علامہ ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں مہاں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے ابھی تک وہ کنکرے ویسی نہیں ہیں چودہ کے چودہ گنلوں ویسی گرے ہوئے ہیں تاریخی مقام ہو گیا ہے وجہ کیا تھی جس کو رسول پاک گرادے وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا یہ سمجھ جائے جو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے گر جائے خدا کی قسم اللہ اس کو کبھی نہیں اٹھا تھا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ایسا نور ظاہر ہوا اس روشنی میں ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شام کے محلات کو مکہ موزمہ میں بیٹھ کر دیکھا جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ایران آتش پرست مجوسی تھے ان کا آتش قدہ چھوہ روز جلتا تھا اسے بجرے نہیں دیتے تھے اس کو نہ رب کہتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ایک ہزار سال سے جلنے والا آتش قدہ اس رات بج گیا موسیقی